موسیقی نمو بدھائے جائے بھیم ساتھیوں جیسا کی آپ سب کو معلوم ہے زیادہ تر لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ امبیٹ کے ٹوڑے پترکہ ایک دسک تک پرکاسیت ہوتی رہی اور پردیس ہی نہیں دیس کے ویبین جگہوں پر یہ پرمکتہ سے وہاں پہنچتی تھی پڑھی جاتی تھی اور لوکپری میکزیل تھی وہ بند ہو چکی ہے ایک دسک ہوئے اس کو بند بھی ہوئے ہم اس کے ویبین پرکاسیت ہم بیٹھ کر ٹوڑے پترکہ جو پرکاسیت ہوئی ہے ہم اس کے ویبین انکوں کو لے کر کہ آپ کے سمکش پرسٹوٹ ہوتے رہیں گے اور اس کے سبھی انکوں میں جو پرمکھ آرٹیکلز تھے جو بہت آیت میں پڑھے گئے جس کی وجہ سے میکزین کافی لوکپری ہوئی ہم اس کو آپ کے سامنے سنچیپ روپ سے پڑھیں گے یہ ہم بیٹھ کر ٹوڑے میکزین کا پرثم انک دو ہزار دو میں پترکہ پرکاسیت ہونے سے پہلے اس کا سوطرپات کہاں سے ہوا اس کے بارے میں ہم آپ سے تھوڑا سا سنچیپ چرچہ کر دیں میں ماس کمیونکیشن کا چھاتر تھا پروانچر بشیو دیالے میں پرثم ورس میں پیکٹیکل کے اگزام کے لیے ٹیچر نے اسائنمنٹ دیا سبھی بچوں کو کہ سبھی اپنے ابھیروچی کے بشیوں پر ایک ڈمی میکزین بنائیں گے اور اس ڈمی میکزین کو لے کر کے پیکٹیکل اگزام میں وائبہ اگزام میں آپ سبھی لوگ پسٹیت ہوں گے سبھی نے کسی نے سپورٹ پر بنایا کسی نے راجنیتی پر کسی نے کسی پر یا بیوین بشیوں پر جس کو جہاں تک سمجھ تھی سبھی نے اپنے اپنے بشیوں پر میکزین کو تیار کیا اور سبھی وائبہ میں اپسیت ہوتے رہے میرا نمبر آیا تو میں اسی وقت اپنی ابھیروچی کے بشی یہ امبیٹکر ٹائمز میں نے سمحال کر کے رکھا ہوا ہے دو دسک پرانہ یہ دستا ویج ہے امبیٹکر ٹائمز نام سے میں نے ایک دمی میکزین بنائی اور وائبہ میں ہم سے پوچھا گیا کے نام سے میکزین نکالنے کے لیے پیریت ہوئے انہوں نے مجھ سے تباہم سوال پوچھے لیکن جب یہ جانا کی میں پرشی دم بیٹکر وادی پارشنات مہورک کا پتر ہوں تو انہوں نے مجھ سے جیادہ سوال نہ پوچھ کر کے مجھے انہوں نے جانے دیا اور پھر مجھے کوئی بہت بسیس طریقے سے ٹیٹ نہیں کیا لیکن انہوں نے ٹھیک دیا اس اس درمیان میں ایک مہتپور چیز کے بارے میں ہم آپ سے بتانا چاہتے ہیں کسی ایک اسائنمنٹ ٹیچر نے اور دیا تھا کہ سبھی بچے پترکاریتہ کر رہے جتنے بچے تھے پرشٹیئر کے سبھی بچے بشوی دیالے کے جتنے ٹیچرز ہیں خلپتی ہیں اور ریشتار ہیں کسی کا بھی لوگ جا کر کے انٹرویو لیں اور انٹرویو کی کافی مجھے سممیٹ کریں وہ اسائنمنٹ تھا تو مجھے بھی میں نے پروانچل بشوی دیالے کے بیوہارک انہوں بھی گیاں بھی بھاگ کے پروکتہ تھی عجی کمار سنگھ جی میں نے ان کو چنا تھا انٹرویو کے لیے اور سبھی نے انٹرویو اپنا انٹرویو کی کافی سب نے سممیٹ کیا اور میں سب سے ٹاپ کر گیا لیکن ہوا یہ کہ ٹاپ تو میں کر گیا لیکن مجھے یہ کہ کر کے میرا دو نمبر کاٹ لیا گیا کہ میں نے انٹرویو کی کافی لیٹ میں سممیٹ کیا ہے اور ایسا کر کے مجھے ہتو سائد کیا گیا تھا میں بیس ورس پور یہ دستاویج میں آپ کو دکھا دوں مجھے مجھے سروادک آٹھ نمبر ملے تھے اور یہ آٹھ میں سے دو نمبر کاٹ لیے گئے تھے یہ میری جو ڈمی میکزین تھی امبیٹ کر ٹائمز اس میں میں نے اس کو رکھا تو یہ جو میں نے بیوہاری آدھار پر جو میں نے دیکھا میں نے سچ پایا کہ میرے پیتا جی جو امبیٹ کر وادی مومنٹ چلا رہے ہیں وہ بالکل صحیح چلا رہے ہیں کیونکہ ایسی پرستی میں اس طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو میرا یہ پہلا میکزین بیٹھ کر ٹوڈے اس میں یہ پہلا میکزین تھا تو یہ بہت ہی سارگربت نہیں بن پایا تھا اس میں میں نے بہت سے بسیوں کو رکھا میں نے کھیل کے وہ ٹاپیس کو سملیت کیا تھا میں نے فلمی دنیا کے ٹاپیس کو میں نے سملیت کیا تھا اور اور بھی تمام راجیت چیزوں کو میں نے سملیت کیا تھا لیکن بعد میں جاتے جاتے سدھ حروف سے بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر کے ویچاروں کی میکزین بن گئی تو جو یہ پہلا issue میں نے کیا تو اس میں سب سے پہلا interview سندیش اس میں حریص چندرہ آئیے صاحب تھے انہوں نے سندیش دیا سری رام عرون جی تھے جو اس سمیں سی سی کمیشن کے چیئر من 2002 میں انہوں نے اس پترکہ میں سندیش دیا اور سب سے پہلا interview میں نے اس وقت مانی سوامی پرشاد مور جی کا لیا اس میں بیبی نے سوال ان سے کیا تھا لیکن سب سے آج کے سمیں میں جو ایک پراشنگی سوال یہ ہے میں نے اسے پوچھا تھا کہ اپنے جنپد پرطاب گھر کو چھوڑ کر جنپد رائے بریلی کو اپنی راجنیتک کرم بھومی بنانے کی پیچھے کیا ادیش تھا تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ راجنیتک سمیتر کے تحت 1985 عصوی میں راشتی نیتاؤں کے نیردیش پر دلماؤ رائے بریلی سے چناؤ لڑا اور 29 ہزار اڑپا کر دوسرے اسطان پر رہا وہاں کے لوگوں کا اس قدر اس نے دیکھ کر دلماؤ کو ہی اپنا کار چھتر بنا لیا اس طرح سے میں نے تمام اسے سوال پوچھے تھے اور یہ دوسرا چیز بہت امپورٹنٹ میں نے اس بھارت بھارت مول نیواسی اور آر آکما تو ماس کمیونکیشن کا جب میں چھاتر تھا تو میرے ٹیچر سوگت بیسواس جی تھے جو اس سمیں جمہ کاسمیر کے آئی ایس ہیں انہوں نے مجھے یہ بک دیا تھا جو کہ مانی شوپن کمار بیسواس کے پتر ہیں انہوں نے مجھے بک دیا تھا وہ کہا تھا کہ پتر کی سمی سمی دکھا تھا اور جب میں نے پترکہ پرثم اند پرکاس کیا تو اس پترک کی سمی پرکاس کی اور میرے پیتا جی مانی پارش ناند مور جی کا ایک آرٹیکل چھپا تھا جس میں انہوں نے بہن جی کی تعریف کرتے ہوئے اس میں دھیر سارا ان کا گرگان لکھا ہوا تھا لاشت میں ایک بہت اچھی بات انہوں نے ایک سائری سے اپنی بات ختم کیا تھا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کی دانہ خاک میں مل کر گلے گل جار ہوتا ہے اور اس طریقے سے پرثم انگ کے پرشت نائنٹین پر میں آرٹیکل بنایا تھا جانیے کیسے چنا جاتا ہے بھارتی گھر راج کا راشت اور پیج ٹونٹی فور پر میں نو جوان ایمیلے کے سیرسک سے ایوہ راج نیتی دکٹر رمیش چند بند کا انٹریو بات جو اس میں بس پا کے سب سے نو ایوک ایمیلے چونے گئے تھے وہ مات ست آئیس برس کے تھے رمیش رمیش بند رمیش سن بند اس میں مرجا پور سے بھاج پا کے سانس چل لیے گئے ہیں پیج نمبر ٹونٹی فور پر چٹکولا ٹائپ کا تھا وہ پرکاسیت ہوا تھا آپ بھی سنیے کلوہ کا جواب پروہ کے بھتیجے کو کسی نے بتایا کہ کلوہ کی بھتیجے کو بڑی چنتہ ہوئی اس نے کلوہ کی وٹ کو بلو آیا اور گالی دیتے وے پوچھا کیوں بھے سالے کیا تیری اممہ ہماری کرتی تھی کلوہ کی وٹ نے جواب دیا نہ ہی مہراج بابو کرت رہے چٹکولا سمجھ میں آئے گا آئے تو لکھئے گا اور پیج ٹونٹی سکس پر تھا مدرہ رکھت آرٹیکل کی بنیے کو سلا دان نہیں سماج کی وکریتی ہے پاؤں پوجہ سلسکر کی اس میں ابناز چند رہے جون پورک انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا ہندو دھرم ست پہن پوجہ کا دھرم ہندو اشور اور اوطار بھرامروں کے کٹکوتلے ہیں انہوں عبیشکار بھرامروں نے اپنی پہن پوجہ کرانے کیا ہے ابن رام لیلا مندلیوں دورہ رام لیلا کے جو آئیوجن ہوتے ہیں رام لکشمار سیتا کے رول ادا کرنے کے لیے بھرامرک بھالک ہی کیوں رکھے جاتے ہیں انہیں سوال پھا جاتا بھنتے کروڑا سیل کا آرٹیکل تھا بھارت میں ہندو کون اور بھنتے گر پرگیانند جن کا نیرمار پر نیرمار ہو گیا تھا پچھلے دو عرص پہلے ان کا یہ آرٹیکل تھا کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر نے ہمیں بہت بننے کی سلاح کیوں دی اس کا جو ہائی لائٹ پارٹ ہے اس میں یہ بابا صاحب امبیٹ کر کا دھرن دیا ہے کچھ لوگ یہ اوش کہیں گے بہت دھرم بھنگی چماروں کا دھرم ہے برامر لوگ بھگوان کو بھو گوتم اس پرکار افسبت کہ کر چڑھایا کرتے تھے لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ رام اور سنکر کی مورتیوں کو خرید لیے رکھا جائے تو کوئی میں نے ایک بحث چلایا تھا کافی انکوں تک یہ سریج چلتا رہا اور بڑا انٹریسٹنگ لوگوں نے اپنے ویچار رکھے تھے اور یہ چونکہ پہلا انک تھا تو یہ جیسے تیسے بن گیا اور لاشت انک میں 2002 میں عبدال کلام صاحب دیش کے راشپتی چنے گئے تھے ان کو ہم لوگوں نے بدھائی دیا تھا داشت انک ساتھی یہ پرطب انگ تھا پھر ہم آپ سے دوسرے تیسرے چوتے یا جتنے انگ پرکاسیت ہوئے تھے سبھی کے بارے میں چرچہ کریں گے اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے آپ دیکھئے گا کہ ہم بیٹھ کر لیکن یہ اس کا دوسرا انگ یہ پیریہ رامہ سوامی پر ہے ہم اسے اگلے انگ میں جب بھی موقع ملے گا آپ سے اس چرچہ کریں گے اور دھیرے دھیرے اس کے جو گمبیر ویچار ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے چلیں گے یہ چکہ پہلا انگ تھا اس میں اتنی گمبیرتہ نہیں تھی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا لیکن شروعات ہو گئی تھی اور یہ پترکہ شروعات ہونے کے اس کی شروعات اس کا بھی موچن آدھڑی یہ بہن مایعواتی جی نے کیا تھا دو ہزار دو تین اگست دو ہزار دو کو اس کے بارے میں ہم آپ سے بتائیں گے اس کی ہم چرچہ کریں گے تھوڑا سا یہ چرچہ آپ سے کریں کہ یہ پترکہ پبلیس ہو گئی پرکاسی ہو گئی تو میں نے بندل کا ڈھیر بنایا اس کا پرکاسی اس کا بیموچن کرانے کے لیے میں نے پیتا جی سے کہا تو انہوں نے کہا ہم بہن جی سے بات کریں گے پھر مانی شوامی پرساد مور جی نے خود چاہ کر کے بات کیا اور ٹائم فکس ہوا اس میں سوچنا بیواق کہ روحیت نندن جی تھے انہوں نے مجھے فون کر کے پھر بیٹھ کر مہا صبح میں اس کی آفس کی انہوں نے فون کر کے بتایا کہ 3 اگست کو دیوان صاحب تھے جو دور درشن کے پرمک سما داتا تھے وہ مجھے اپنے ساتھ لے لئے اور پھر وہاں سبی ادھکاری لوگ تھے کٹھے تھے پانچ کاری جاس مار مکہ منطری آواز پر وہاں مکہ منطری بہن کمار مائی عوطی جی نے اس کا وی موچن کیا اور پی ال کنیا صاحب تھے وہ سمیں مکہ منطری کے پرمکس وچی تھے وہ میرے ساتھ جا جا کر پترکہ لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے وطری کیے سبھی ادھکاری کو بہن جی نے تھوڑا سا مجھ سے بات کیا اور ادھکاری سے بات کیا پھر وہ چلی گئے اور بھی ہم باتیں آپ سے بتائیں گے دھیر ساری جیسے جیسے پترکہ کا پرکاشن آگے بڑھتا جائے گا دھیر ساری اس کی ایسی کہانیاں ہیں ایسی داستان ہیں جو آپ کو بہت اچھا لگ گیا یہ پترکہ کا پرثم آنگ کا جو موچن تھا وہ میں نے دوتی آنگ میں اسے پبلیس کیا تھا اس دی ایس بگا صاحب دیکھ رہے ہیں چیف سیکریٹی تھے پالیوال صاحب تھے جو کی سچیو مکھ منتری تھے ایسے لوگ تھے تو کسی طریقے سے یہ پترکہ کا ویموچن ہوگا پھر پترکہ چل نکلی اور پترکہ نے خوب دھوم مچایا ہم آگے آپ سے چرچا کرتے رہیں گے